اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور آپ نے میری بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے افسوسناک اور بڑے علمناک حادثے کے بارے میں اور اس کے بعد ہم مختلف قسم کے انسیڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں اور بارہا یہ لگتا ہے کہ یار یہ انسیڈنٹس تو ہماری سوسائیٹی میں اتنے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ہر انسیڈنٹ پہ ویڈیو بنانے کی وی لاغ کرنے کی اپنا موقف دینے کی اور وہی پرانی باتیں کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے تو آج میں اپنے انہی وی لاغ میں سے ایک پرٹیکلر وی لاغ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے چند دن پہلے کیا اور اس کیس پہ پچھلے دو مہینے سے پولیس کسی قسم کی پیش رفت کرنے سے انکاری تھی یا وہی روایتی ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے تھے لیکن الحمدللہ ہمارے ایک مختصر سے وی لاغ کا یہ اثر ہوا کہ جو پولیس پچھلے دو مہینے سے ایک بنیادی کام کرنے سے انکاری تھی لے تو لال سے کام لے رہی تھی اور مقامی تھانے دار کے پاس مقتول کے وراثات سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا لیکن ہمارے مختصر سے وی لاغ کا یہ اثر ہوا کہ خود ڈی پیوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے قتل ہونے والے محمد عبرار کے والد کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ خود پولیس تحقیقات کی نگرانی کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وی لاغ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ کر ہمارے جیسا عام آدمی بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پہ قتل کی تحقیقات کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے پولیس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ ہے ہی نہیں اور ڈی پی او صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دوبارہ فورنزک رپورٹ کے لیے فورنزک آرڈٹ کے لیے بھیجا جائے گا اگرچہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم سے تھوڑا سا گلہ اس بات سے تھا کہ ہم نے پولیس کے کردار کو شرمناک کہا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس ویڈیو کو ہٹا لیں لیکن میں یہ عرض کروں کہ اگر ڈی پی او صاحب اور پولیس کے عالی افسران اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے تو ہم نہ صرف اپنے ان الفاظ پر معذرت کریں گے بلکہ اسی پولیس کی تعریف اور تحسین بھی کریں گے دیکھیں ہمارا اداروں کے ساتھ پولیس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کیسز میں مظلوم کو مقتول کو ان کی فیملیز کو انصاف ملنا چاہیے اب جس طرح ڈی پی او صاحب کو ہمارے وی لاگ سے یہ گلہ ہے کہ ہم نے پولیس کے کردار کو شرم نہ کہا مجھے بھی ڈی پی او صاحب سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے یہ کیس آپ کے ظلے میں ہوا پولیس کے پاس ساری انیشیل انفارمیشن موجود تھی لیکن اس کیس پہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بل آخر ہمیں سوشل میڈیا کا سہارہ لینا پڑا آخر کار ہمیں ایک ویڈیو بنانی پڑی تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہماری پولیس نے از خود یہ تحقیقات درست طریقے سے کی ہو از خود اس کیس کی پیروی ٹھیک طریقے سے کی ہو تو ہم اس بات پہ امفیسائز کرنا چاہتے ہیں کہ اس چینل کا اور ہماری ٹیم کا بنیادی مقصد مظلوم اور پسے ہوئے طبقوں کی آواز بننا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کرتے رہیں گے اور جہاں جہاں ادارے کوئی قابل تعریف اور قابل تحسین کام کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان اداروں کی تعریف اور توصیف بھی کریں گے اور جہاں جہاں ہمارے اداروں سے کوتہ ہی ہوگی ہم اس کی نشاندے ہی کرتے رہیں گے اس پرٹیکولر کیس میں ڈی پیو صاحب کی یقین دہانی کے بعد مجھے امید ہے کہ مقتول محمد عبرار کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دھی جائے گی اور اگر اس کیس میں پولیس نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اسی چینل کے توسط سے آپ کے سامنے پولیس کے کردار کو سرائیں گے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں بہت شکریہ